بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک واقعہ ہوا اس وقت لاہور میں مال روڈ پہ کچھ کسان کٹھے ہوئے اپنی ٹوالیاں اور اپنی گندم لے کے اور الحمدللہ جو تو پی ٹی آئی ابزر ظلم پنجاب پولیس کرتی تھی آج اس سے زیادہ ظلم انہوں نے کسانوں پہ کیا مارا گیا پیٹا گیا وہاں پہ شیلنگ کی گئی اور کیا کیا کہ کسان پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں سر کسان پروٹیسٹ نہ کرے تو کیا کرے ویسے جس کی پچیس سو روپے من گندم نہ بکے سر آخر وہ کر ہی کیا سکتا ہے اور مزے کی بات سر آج کچھ ایسے فیکٹس لے کے آئے ہوں کہ شاید آپ بھی پریشان ہو جائیں گے آپ کو یاد ہو سر میں نے پچھلی سپیچ میں کہا تھا کہ پاکستان میں چھتالیس لاکھ ٹن کے قریب گندم پڑی تھی جس وقت نگران گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یوکرین سے گندم انگوا لیتے ہیں چھتالیس لاکھ ٹن یہ بات ہے سر بائیس اکتوبر دوہزار تئیس کو جب نگران کیر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کی فیصلہ کیا کہ ہم یوکرین سے گندم انگ والد ہیں اس دن سے لے کے اب تک سر چونتیس لاکھ ٹن یوکرین سے گندم انگائی چاہ چکی ہے جس کی لینڈڈ کاؤس میں نے اس وقت بتایا تھا اکتیس سو رپیہ من ہے سر لینڈڈ کاؤڈ اکتیس سو رپیہ من وہ گندم پنجاب میں سر پنتالیس سو رپیہ من بیچی گئی چودہ سو رپیہ پر من پروفٹ اگر لگایا جائے سر چار سو رپیہ ٹرانسپورٹیشن میڈل مین سارے کمیشن نکال دیے جائیں ایک ہزار پیہ من اس اکتی چونتیس لاکھ ٹن کے پیچھے نفع بنایا جو کہ پچاسی عرب رپیہ بنتا ہے سر کسی نے اس سسٹم میں بیٹھ کے پچاسی عرب رپیہ نفع کمایا حیرانی کی بات سنیے سر بائیس اکتوبر کو کیئر ٹیکر گورمنٹ اعلان کرتی ہے کہ یوکرین سے گندو منگوالے اور پہلی نومبر کو پہلا جو شپ ہے وہ یوکرین سے پاکستان آ جاتا ہے آٹھ دن کے اندر نوملی سر اگر آپ یہ جہاز یوکرین سے منگوائیں تو بائیس سے چوبیس دن لگتے ہیں آج گورمنٹ نے اعلان کیا کہ جب نے اعلان اجازت دے دی ہے آپ یوکرین سے گندو منگوائیں پھر وہ ال سی کھلے گی بینک جائے گا سو مسئلے بائیس دن سر ایک جہاز کو لگتے ہیں یوکرین سے کراچی آنے میں پہلا جہاز آٹھ دن کے اندر آ گیا سر کوئی نہ کوئی تو نفع بنا رہا تھا جس کو پتا تھا کہ اجازت نگران گورمنٹ دینے والی ہے اس نے آرڈر آلریڈی پلیس کر دیا تھا آٹھ دن میں پہلا جہاز آ گیا اس وقت کراچی میں تین جہاز آلریڈی اس وقت بھی کھڑے ہوں میں یعنی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ پنجاب کی کسان کی گندم چھتالیس لاکھ ٹن رول رہی ہے سر گداموں میں اور اکتے چونتیس لاکھ ٹن کو یوکرین سے پہلے منگوا چکا تھا یہ پچاسی عرب کا نفع کسی نہ کسی نے تو بنایا ہے اس سے بڑھ کر دیکھیں ایک عرب ڈالر کی ٹوٹل یہ ایکس چیکر کو جو امپورٹ ہوئی ہے اس میں گورنمنٹ پاکستان نے ایک عرب ڈالر کا اپنا لاؤس بوک کیا یعنی کہ ہمارے ریزروز میں سے ایک عرب ڈالر یہاں سے چلے گئے یہ بھی کسی اکھیال نہیں آیا آج جو کسان لاہور کیا بیٹھا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میرا خرچہ ایک لاکھ چالیس ہزار رپے پر اکڑ کی پیچھے آیا اگر گورنمنٹ مجھے پچیس سو رپے بھی اس وقت اس کی پچیس سو میں گندم ہے تو میں پچاس ہزار پے اکڑ کا لاؤس کر رہا ہوں اس وقت پنجاب کے کسان کو سو عرب کا لاؤس ہوا اور جناب چیرمنٹ یہ یاد رکھیے گا یہ لاؤس جو آ جائے اگلے تین سال اس نہیں کرے گا پھر یہی گورنمنٹ پھر پیسے مگوا کے باہت سے پھر گندم اپورٹ کرے گی اس پر پیسہ بنایا جائے گا یہ ایک ایسا وشیس سرکل سٹارٹ کر دیا ہے جو کہ نیور انڈنگ ہو چکا ہے اور ایک چیز اور بتا دوسرے جن لوگوں نے اپورٹ کیا میں نے ان کو فون کر کے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اپورٹ کیوں کیا تو فیڈل گورنٹ والے کہتے ہیں کہ ہمیں پنجاب نے کہا تھا اور پنجاب والے کہتے ہیں میں فیڈل گورنٹ نے کہا تھا سر چور ان دونوں گھروں میں بی اٹھا ہے جس نے پیسہ بنایا جس نے نفع کمایا اور آج ان کی وجہ سے یہاں پہ کسان رو رہا ہے میری آپ سے بڑی مہدبانہ گزارش ہے میں منسٹری آف فوڈ پرڈکشن کے اس وقت سٹیٹس ایکس لے کے آئے ہوں جس دن بائیس اکتوبر کو دوزار تیس کو فیڈل کیبنٹ کو یہ پروپوزل دیا گیا تھا اس وقت یہ لکھا پڑا تھا کہ پاکستان میں چھتالیس لاکھ کے زخائر اس وقت ساٹھ لاکھ ٹنگ کے زخائر پڑے تھے وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ لاکھ کیا نمبر ون نمبر ٹو انہوں نے سرکاری گندم کا ریٹ چھتالیس سو رپے من رکھ دیا کہ ہم سرکاری گندم چھتالیس سو رپے من سے کم پہ ایشو نہیں کریں گے سو فلور مل والے کو کہا کہ تمہیں چھتالیس سو میں پاکستانی گندم مل رہی ہے تم یوکرین کی گندم تیرتالیس سو رپے مل لے لو جان بجھ کی ایسا انسینٹیف کریئٹ کیا کہ اس وقت فلور ملوں نے وہ گندم جو پنجاب کی تھی وہ نہیں اٹھائی اور یوکرین کی کھا گیا آج اس کا حالی ہے کہ اس وقت فیلڈز میں گندم کی گندم رول رہی ہے سر اور یقین گانے ڈیلی بارشوں کی وجہ سے اس کا کوئی پرسان حال نہیں لیکن مجاہل ہے کہ اس سائٹ پہ بیٹھے جو دوست ہیں وہ اتنے بے حس ہیں کیونکہ کسان کی مرنے کی آواز اسلامباد میں کب پہنچے گی سر وہ لاہور وہ ملتان وہ سندھ مرگ کھر کے کھپ ہو جائے گا یہاں پہ تو سب الحمدل اچھا کی ریپورٹ چلیے میرے بانی جیرمن صاحب اگر ہو سکے تو سیکری فوڈ اور منسٹر ف میں نے یہ جو پرپوزل دیا تھا یہ کس کے کہنے پہ کس انٹینشن پہ اور جن جن لوگوں نے یہ امپورٹ کیا ہے جن کے شپس آئے تھے خاص طور پر جن کا شپ آٹھ دن کے اندر آ گیا تھا ان کو بلا کے پوچھا جائے کہ تمہیں کیسے پتا تھا کہ یہ گارمن اپ پاکستان علاوک کرنے والی یہ یکرینی گندم جو تم نے ایک مہینے پہلے اس کے آرڈر پلیس کر دیا تھا اس کی انکوائری کر رہے ہیں ورنہ میرا اور آپ دونوں کا دامن جو ہے نا وہ اسے حویشہ کے لیے آلہ ات رہے گا دوسری چیز ہے بابر ستار صاحب کے حوالے سے ہر بندہ ڈسکس کر رہا ہے صاحب ان کے خلاف جو کیمپین ہم اس کی مضمت کرتے ہیں یعنی کہ ایک شخص اگر یہ پوچھے کہ آوڈی لیکس کون کر رہا ہے یہ جو لوگ کی واتس ایپ کی کالز ہیں وہ کون اس وقت بیٹھ کے ریکارڈ کر رہا ہے اس پہ اداروں نے ان کو ریکویس کیے کہ آپ ریکیوز کر کے سائٹ پہ ہو جائے آج تک کسی ادارے نے کسی جج کو کہا ہوگا کہ تم ریکیوز کر دو چینرل صاحب اسے ریک صاحب نے ایشو ریز کیا تھا کہ آخر اتنی جلدی کے آئے کے پی کے گورنمنٹ کے کے پی کے سینیٹرز کے آئے بغیر آپ کو یہ لاس بلانے کی جلدی کیا تھی اب ہمیں سمجھ لگ رہی ہے اس ایوان میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہونے والا ہے جس کا شرف آپ کو بھی شاید پتا نہ ہو لیکن میں آپ کو بتا دو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے اور میں آپ کو ایڈوانس اطلاع دے رہا ہوں وہ ہوگا کیا ہم شاید ربنس ٹائم بننے والے ہیں ٹرم کو ڈیفائن کرنے کے لیے کسی عدلیہ کے لیے یہ کم از کا مہموان اس کا حصہ نہیں بنے گا یاد رکھئے کہ چیرمیٹ صاحب اگر ہم نے ٹرمز جیجز کی ڈیفائن کرنی شروع کر دی تو پھر کل کو ایکسٹینشنز بھی ہوں گی وہ ایکسٹینشنز جو ہمارے بھی کہلے پڑی ہیں اور آج میں مانتا ہوں کہ ایکسٹینشن کچھ ہمارے کہلے پڑی ہیں اگر جوڈیشری کی ٹرمز ڈیفائن کرنے کے حوالے سے ٹو تھرڈ مجورٹی تمام اسمبلیوں میں لی گئی ہے اور س سر ہماری نمبر گیمز مکمل ہے میں اس فورم کے توسط سے آپ کر رہا ہمارے چھتے سے زیادہ نمبر ہیں ان لوگوں کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں ہے تو آپ سوچ لیجے گا کہ اگر آپ نے ججز کی ٹرمز کی ڈیفائن کرنے کے حوالے سے ربس ٹیم بننا ہے کم از کم تحریک انصاف کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی آپ کو پورا کرنے کے حوالے سے پورے نمبر گئی موجود ہے تینکیو سو مچ